یہ ہے باجرہ باجرے کی فصل ہوتی ہے باجرہ کھانے والے فصل جو باجرہ ہے وہ پرندوں کو کھلانے والے نہیں یہ بہت ہی محنت کش اور بہت ہی مہنگی ہوتی ہے اس کے جو آٹا اب دیکھیں جی فصل تیار ہو گیا اور اب باجرے کی جو کٹائی ہو رہی ہے اس طرح سے جو گاؤں میں جو لوگ ہوتے وہ حد سے اس طرح سے کٹائی ہوتی ہیں بہت ہی محنت کرنا پڑتے ہیں دیکھیں آہ اس طرح سے کٹائی ہوتی ہے اور اس کو ایک گچھے کی شکل میں اس کو رکھائی جاتا ہے کٹائی کے لئے بہت محنت دیکھیں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے کٹائی پوری اور اس کو ایک ایک کر کے اس کو ایک گچھا بنایا جاتا ہے مطلب آپ نے ایک کھیت میں کتنے دانا آہ جو باجرہ آپ نے اگایا ہے وہ آپ گن سکتے ہیں ایک ایک کر کے اس کو ایک چھوٹا سا گچھے دیکھیں گچھا تیار ہو گیا اس طرح سے گچھے بنایا جاتے ہیں اور اس کو آگے سکھانے کے لئے رکھتے ہیں دیکھیں بہت سارے بنے ہوئے ہیں اب اس میں بہت ہی محنت کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پہلے کاٹیں اور اس کے بعد اس کو ایک ایک کر کے گچھا بنایا جائیں اور اس سب کو یہاں پہ سکھانے کے لئے رکھیں ایک سے دو دن یا تین دن اس کو سکھانے کے لئے رکھتے ہیں دھوپ میں جب سوک جائیں دیکھیں بہت ہی خسرت ترکے سے اور اس کو اٹھا کے آہ چھت تک لے کے جاتے ہیں اپنے کروں کے چھتوں کے اوپر لے کے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ اگلا پروسیس شروع جائے دیکھیں اب یہاں سے جو دھانے کو الگ کیسے کیا جائیں گوچھتوں بنا دیا سوک گیا اب سوکنے کے بعد یہ ہمارے جو مقامی طور بنے ہوئے جو ٹوکری ہے اس کو چوروں کا چوروں کے اوپر جو رگڑ آ جاتا ہے جب رگڑیں تو دیکھیں پورے جو بجرہ ہے دانا دانا الگ ہو کر وہ نیچے گر جاتا ہے اور جو گھا سے اس کو الگ کیا جاتا ہے تاکہ وہ سرجیوں میں ماروشن کھلا جائے دیکھیں یہ نیچے آ گیا ہے تاکہ اس کو جو سراختیں اس سے گر کے وہ نیچے آ گیا اب اس کو دیکھیں صفائی کا جو پروسس ہے وہ کیا جاتا ہے صفائی کرنے کے لیے یہ مقامی فیالو کہا جاتا ہے اس کو کے ذریعے سے اس کو الگ کرنے کے لیے دیکھیں ہوا کے ذریعے سے یہ دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں بہت محنت اور یہ بہت ہی ایکسپنسی بھی ہیں اور یہ دوائی کی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تھانے کے لیے اس کا آٹا بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے جو کچھلے ہیں وہ ادک کیا جاتے ہیں اور خالص جو آہ بجرہ ہے وہ آپ کو تیار بنیں گے دیکھیں آہ بہت ہی محنت کش آہ فصل ہے اور بہت ہی ایکسپنسی بھی ہے آہ تین سو ساڑھے تین سو روپے کلو اس طرح آہ بگر ہے آہ یہ ہے گرگی برستان کی محنت کش لوگوں کی جو کام ہیں آہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم مزید آہ گرگی برستان کی جو ثقافت ہے ایگریکلچر ہے آہ ٹوڈسپنین ہے اس کو دنیا میں پروموٹ کیا جا سکے ہیں موسیقی